اسلام علیکم ڈیئر جیوٹو پیملی میری طرف سے آپ سب کو جشنِ ازادی مبارک و چودہ اگز کے آماد آمادے بلکہ چند دن رہ چکے ہیں تو میں نے سوچا کچھ سپیشل کرتے ہیں تو ہم بنائیں گے اپنی ناخنوں کی اوپر پاکستان کا اجنڈا اور آپ اس کو ایزلی اپنی گھر میں کریٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی نیل آرٹ ٹول کی ضرورت نہیں ہے تو چلو اس کو شٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میری نیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچنری بڑے ہیں آپ کے ناخن جو اس طرح سے بڑی نہیں ہے تو آپ جو نیل ٹپس اپلائی کر سکتے ہیں میں نے اس کو اوپر ایک پوری ویڈو بنائی ہے اوپر آئے بٹن میں اس کا لنک دیتی ہے ضرور دیکھ لیجئے تو ہمیں چاہیے ایک گرین نیل پولیش اور اس نیل پولیش کا جو شیٹ نمبر ہے وہ یہ ہے نینٹین ہمیں ایک ویڈ نیل پولیش چاہیے اور اس کا جو شیٹ نمبر ہے وہ یہ ہے زیرو ٹو تو ہم سب سے پہلے جو گرین نیل پولیش ہیں اس کو ہم اپنی پوری نیلز کے اوپر اس اپلائی کر دیں گے ویسے نورملی سب کے ساتھ گرین اور ویڈ نیل پولیش موجود ہوتا ہے تو گرین نیل پولیش ہم اس اپنی پوری نیلز کے اوپر اپلائی کر دیں گے اور اس کو جوہم اچھی طرق سے ڈرائی ہونے دیں گے اور یہ کچھ اس طرح سے پھر نظر آئیں گا جب ہماری نیل پینٹ ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک سیزر قینچی اور ان کے علاوہ ہمیں چاہیے ٹیپ آپ یا پر کسی بھی ٹیپ کے استعمال کر سکتے ہیں تو ہم ہمیں جوہے اتنا ٹیپ چاہیے تو ہم اس کو جوہے ریموپ کر دیں گے ٹیپ ریل سے اور اس کے بعد جو یہ ٹیپ ہے اس طرح سے اپلائی کر کے ریموپ کر دیں گے جو زیادہ گلوئے اس کی اوپر وہ ریموپ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کو کچھ اس طرح سے اپلائی کریں گے تو ہمیں جوہے یہاں پر وائٹ نیل پین اپلائی کرنا ہے تو یہاں پر جوہے آپ ٹیپ اپلائی کیجئے اور یہ اچھی طرح ایسے نیل کی اوپر جوہے یہ اپلائی ہو جائیں گا اور جب اس طرح سے اپلائی ہو جائیں گے تو پھر جو وائٹ نیل پینٹ ہے آپ اس کی اوپر اس کو اپلائی کیجئے تو یہ جب اپلائی ہو جائیں گا اس طرح سے تو آپ جو ہے اس کو ریموب کیجئے اور یہ بالکل کلین نیل آرٹ جو ہے یہاں پر بن جائیں گا آپ دیکھ لیجئے تو دوسرے نیلز کے ساتھ بھی آپ بھی یہی کرنا آپ جو ہے ٹیپ اپلائی کیجئے اس طرح سے پھر جو ہے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ نیل پالش اپلائی کر دینا ہے بہت ہی ذرا سانی سے بہت ہی ذرا سفائی سے اس طرح سے جو ہے نیل آرٹ بن جاتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ لیجائے کہ یہ جو ٹیپ میں ریموب کرتی ہوں آپ کے سامنے اور بالکل سفائی سے یہ جو ہے یہ بن کے میں آپ کو قریب سے بھی دکھاتی ہوں اس طرح سے آپ جو ہے نیل پالش اپلائی کیجئے وائٹ اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ٹیپ ہے آپ اس کو ریموب کیجئے جب یہ ریموب ہو جائے تو بالکل آپ کے دل کو سکون مل جائیں گا کہ اتنی سفائی سے ہمارے نیل آرٹ بن چکا ہے اور جب یہ کچھ اس سے بن جائیں گا پوری نیل کے اوپر آپ اس کو اپلائی کریں اور یہ توڑا سا ڈرائی ہو جائے تو اس کے بعد جو آپ اس کے اوپر اپلائی کیجئے گولڈن روز کا نیل گوڈ یہ کیکلی ڈرائی کرتا ہے آپ کے نیل پالش کو اور یہاں پر جو ہے میں اپنی پوری نیلز کے اوپر اس نیل کوٹ کو اپلائی کروں گی سچ میں یہ آپ کی نیلز کو جلتی سے ڈرائی کرتا ہے اور آپ کی نیلز کو ایک اچھا سا شائن بھی دیتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے اپنی پوری نیلز کے اوپر اس نیل کوٹ کو اپلائی کیا ہے ان کے علاوہ ہمیں چاہیے ایک پین میں نے یہاں پر ہجاب پین کا استعمال کیا ہے آپ جو یہاں پر سوئی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک ٹیپ کا اسا ہم اس سے نیچے اپلائی کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے وائٹ نیل پولیش کیونکہ ابھی ہم بنائیں گے چاند اور تارے تو پورے جنڈا ہم اپنی نیلز کے اوپر بنائیں گے اور چاند تارہ تو سب سے زیادہ ضروری ہے تو بہت ہی زیادہ آسانی سے سوئی کے ساتھ یا ہجاب پین کے ساتھ بن جاتا ہے چاند اور تارہ اس طرح سے ہم بنا لیں گے اپنی پوری نیلز کے اوپر اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنی زیادہ سپائی سے اور اچھ طرح سے ہم نے بنا لیا ہے چاند اور تارہ تو ہم اپنی دوسری نیلز کے اوپر بنائیں گے لیکن تو ایسا ہم وائٹ نیل پولیش ہم اور ڈالیں گے کیونکہ ڈرائ ہو جاتا ہے تو بڑی نیلز کے اوپر ہم بڑا سا چاند اور تارہ بنائیں گے تو بہت ہی سارا سانی سے بن جاتا ہے کوئی بھی آپ کو نیل ٹول کی ضرورت نہیں بس گر کی چیزوں سے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح سے ہم نے چاند بنا لیا ہے اور ابھی ہم بنائیں گے اس کے اوپر تارہ اور ویڈیو کے لاسٹ میں میں پاکستان کی کچھ نیشنل چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کروں گے اور آپ بھی ضرور بتا دینا نیچے کومنس سیکشن میں تو ہمارا تارہ بھی بن چکا ہے اور ایک نیل کے اوپر میں یہ وائٹ ہائلائٹر اپلائے کروں گے یہ گلیٹر ہے تو ایک نیل کے اوپر میں اس کو اسی اپلائے کر دوں گی اور اس کے اوپر میں اپلائے کروں گی نیل کوٹ تو یہ بالکل ریموپ نہیں ہوں گا تو فائنل ہماری نیل کچھ اس سے نظر آتا ہے مجھے تو بہت پسن آیا آپ کو کیسے لگا مجھے ضرور بتا دیجئے نیچے کومنس سیکشن میں پاکستان جو ہے چود آگست 1947 کو آزاد ہوا پاکستان کا نیشنل ایلی مل جو ہے امار خورے نیشنل پرندر جو ہے چکور ہے پاکستان کا نیشنل مجید جو ہے پیسل مجید ہے پاکستان کا پانڈر جو ہے قیدی اظم محمد علی جینا ہے پاکستان کا نیشنل ایرو جو ہے اور ڈاکٹر عبدالقدیر ہے اور ایک دبا پیر سے آپ سب کو 14 آگست بہت زیادہ مبارک ہو اور ویڈیو پسنا چاہیے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک اللہ پامن اپنا اور اپنے صحابت سے سارے لوگوں کا بہت سا خیار رکھنا